نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنگیت آسپن میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انت چتردیسی کب ہے اور اس پرو کو کیوں منائے جاتا ہے اس کو منانے کے پیچھے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہیں اور کیا کارن ہے کیوں منائے جاتا ہے ساتھی جانیں گے کہ کیسے منائے جاتا ہے اور ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور ویڈیو تھوڑی بھی اپیوگی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں جس سے ایسی جانکاریوں سے سمبندید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آئیے بات کرتے ہیں دوہجار تیس میں انت چتردیسی کب ہے ہر سال بھالت پت ماہ کے سکلپکس کی چتردیسی تیتھی کو ہم انت چتردیسی کے روپ میں مناتے ہیں اس سال یعنی کی دوہجار تیس میں یہ جو پروہ ہے انت چتردیسی کا اٹھائی ستمبر دوہجار تیس کو منایا جائے گا انت چتردیسی کے دن بسیس روپ سے ماں لکشمی اور بھگوان بسنوں کا ویڈی بیدھان سے پوجہ ارچنا کیا جاتا ہے اور کئی جگہوں پہ اس موقع پہ بریتھ لینے کا بھی بیدھان ہے بریتھ لینے بہت صبح مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی انت چتردیسی کے دن بھگوان گھنیس کی مورتیوں کا بھی سرجن بھی کیا جاتا ہے انت چتردیسی کے دن بسنوں کی پوجہ اپاسنا کرنا بہت اچھا ماناتا ہے پوجہ اپاسنا کرنے کے بعد رکشہ سوتر بات جاتا ہے اس رکشہ سوتر کو کیسے باتنے اور اسے باتنے کے پیچھے کیا کارنے ہیں دھارمگ مانتا ہے یہ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی حالکہ کہا جاتا ہے کہ رکشہ سوتر کو باتنے سے جو اس کے پیچھے دھارمگ مانتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے بھکٹوں کے سب بھی بگڑنے والے جو کام ہوتے ہیں بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں ان کو کسی بھی پرکار کا کسٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اس رکشہ سوتر کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ اس کو کیسے باتیں اور کب بعد ہیں اگر آپ نے ایک بار رکشہ سوتر باد لیا ہے تو اسے کس دن اتا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ویڈی ویڈھان ہے تو ان سب جانکاروں کو ویڈیو میں آگے میں آپ کو دھیری دھیری بتاؤں گی ان سب باتوں کے لئے آپ ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انانت چطردیسی یا انانت چودس دوہزار تیس میں کب ہے کیا ہے اس کا صبح مہورت ہے اس سال یعنی کہ دو جار تیس میں انانت چودس بہاترپت مہا کے سکلو پکس کی چطردیسی یعنی کہ ستائیس ستمبر کو رات دس بچ کا اٹھارہ منٹ سے آر ایم بہ ہو جائے گا اور اٹھائیس ستمبر کو سام چھ بچ کر انپچاس منٹ پہ سماپت ہوگا اس لئے ادیتی تھی کہ انسار اٹھائیس ستمبر کو ہی انانت چطردیسی کا بریت منائے جائے گا اور گنیسوی سرجن بھی انانت چطردیسی کے دن ہوتا ہے تو اٹھائیس ستمبر کو ہی گنیسوی سرجن بھی کیا جائے گا اگر بات کرے کہ انانت چطردیسی کی پوجہ ویدھی کیا ہے کس پرکار سے پوجہ کرے تو انانت چطردیسی کے دن صبح جلدی اٹھ کر اسنان کر لیں اور ساپ سوچھے کپڑے پہن لیں پھر گھر کے مندر کو ساپ کرے اور بسنو جی کی اور ساتھ میں مہتا لکسمی کی پرتیمہ کو ستھاپک کریں انہیں گنگا جل دودھ جل جو بھی آپ کے پاس سویدھا پورو کپ لپ دو اس سے انہیں استانہ دے کر آئے ان کے سموگ گھین کا دیپک جلائے اور انہیں پرنام کریں سانتی بریتھ لینا چاہتے ہیں تو آپ بریتھ کا سنگ کلپ کریں اس کے بعد پورے گھر میں گنگا جل کا چھڑکہ ہو کریں سوری دیو کو جل ارپت کریں اس کے بعد ایک چونکی پہ لالیا پیلا کپڑا بچھائیں اور جس چونکی پہ آپ نے لالیا پیلا کپڑا بچھا رکھیں وہاں پر ماتا لکسمی سانتی بھگوان وشنو کی پرتیما کو استعاپت کریں اس کے پاس ایک کلس بھی رکھیں کلس کو آپ چاول کی دھیری کے اوپر رکھ سکتے ہیں جس پرکار سے بھی آپ کے گھر میں پہلے سے یہ بریتھ کیا جارہا ہے اس پرکار کریں اگر پہلی بار کر رہے ہیں تو چاول کی دھیری کے اوپر رکھیں اور کلس میں ایک سکھا عویس سے ڈالیں اس کے بعد آپ بھگوان وشنو اور ماتا لکسمی کو پھل پھول دھوپ دیپ نیبیت ارپیت کریں ماتا لکسمی کو لال پسپ عوش سے چڑھائیں یہاں پر دھیان دے کہ جس میں آپ بھگوان وشنو اور ماتا لکسمی کو پوجہ سے سمبند سامگری پھل پھول دھوپ دیپ نیبیت اس پر ارپیت کر رہے ہیں اس سمبند پریبار کے جتنے سدہسی ہیں ان کی سنکھا کے انوسار ہی رکھشا شوتر جسے انانت سوتر کہتے ہیں اتنے رکھشا شوتر بھی ارپیت کریں اور جب پوجہ سمپند ہو جائے اس کے بعد آرتکلہ اس کے بعد انانت چتردسی کی قطعہ سنا اور سبھی کو پرسات باتیں پوجہ کے بعد پروسو کو جو انانت سوتر ہوتا ہے اسے دھائیں ہاتھ میں بات نہ ہوتا اور مہلائیں جو ہوتی ہیں بائیں ہاتھ میں انانت سوتر بات نہ ہوتا اگر بات کرے کہ انانت سوتر کو ہاتھ پر باتنے سے پہلے کیا کرے تو انانت سوتر کو ہاتھ پر باتنے سے پہلے سے حلدی میں یا پھر پیلے کلر میں رنگ لے اور اس کے بعد چودہ گانٹھے لگائیں اس کے بعد ہی اس کو اپنے ہاتھ پر با دیں اور اگر آپ نے انتہ سوتر انتہ چتردسی کے دن اپنے ہاتھ پر با دیں تو سام کو پوجہ کے بعد اس کو کھول دیں اگر آپ سام کو کسی کاران سے انتہ سوتر اپنے ہاتھ سے کھول کر وسرجن کرنا بھول گئے تو چودہ دنوں کے اندر یعنی انتہ چتردسی کے بریت کے چودہ دن سٹارٹ ہوں گے چودہ دنوں کے اندر اس کو کھول کر وسرجت کر گیا ہے اگر کسی کاران سے چودہ دنوں کے اندر بھی اس کو کھول کر وسرجت کرنا بھول گئے ہیں تو اب آپ اس کو اگلے سال جب انتہ چتردسی کے بریت کا ادھیاپن کریں گے یعنی انتہ چتردسی پہ کر رہے ہیں تو تب ہی اس رکشہ سوترے کو اس انتہ سوترے کو کھولے اور وسرجت کریں اس کے بعد نیا رکشہ سوترے انانتر سے اترے اپنے ہاتھ پر باد ہے اب بات کرتے ہیں انانتر چطوردسی کے بریت کا مہتو انانتر چطوردسی کے دن سریحری اور مالک سمی کی پوجہ کبی سے اس مہتو ہے دھائر میں مانتا ہے کہ لمبے سمجھ سے بیماری سے جوج رہے لوگوں کو انانتر چطوردسی کے بریت جرور کرنا چاہئے اگر آپ بھی کسی پرکار سے کسی بیماری سے ہیں کسی پریسانے سے لمبے سمجھ سے پریسان ہے تو اس بریت کو اوسیٰ کریں ساتھ ہی اگر آپ کے گھر میں کلہ ہوتا ہے جھگڑا پہ ساد ہوتا ہے یا پھر آرتھک تنگیہ ہے تو اس کے لئے بھی اس بریت کو کرنا بہت سب مانا جاتا ہے اس سے گھر پریویار میں سکسانتی بنتی ہے اور دھنلاب ہوتا ہے تو اس لئے اس بریت کو کیا جاتا ہے اسے بہت لاپکاری مانا جاتا ہے یہ بریت دھن دھانے اور سکسنپدہ میں بہت ادھیک بڑو تری کرتا ہے انانتر چطوردسی دھنسلی لسنوں سہسترنام سروت کا پارٹ کرنا بھی بہت سب مانا جاتا ہے اور گریب کو دھان دیں اپنے گھر کے بڑے بجرگوں کا آسیر باد لیں اپنے گھر کے سب سے پیار محبت سے بات کریں تو یہی ہوتا ہے انانتر چطوردسی پہ یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو جس میں ہم نے بات کی کہ انانتر چطوردسی کا بریت دھو ہزار تیس میں کب ہے اس کی پوچھا ویدھی کیا ہے بریت کیسے کرے اور رکشہ سوٹرے یعنی کی انانتر سوٹر کا کیا مہتو ہے تو ان سبھی جانکاریوں میں سے آپ کو کوئی بھی بات تھوڑی بھی اپیوگی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور دیں اگر آپ کسی ٹاپک کو لے کے جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے بلوگ سنکتاسپین ڈاٹ کوم پر ویڈیو دیشنے کے لیے تھانک یو